بسم اللہ الرحمن الرحیم دس محرم میں یعنی آشورے کے دن کچھ حضرات اسمد نام کا ایک سرمہ ہوتا ہے اسمد نام ہے اس کا اس کو لگاتے ہیں اور ایک حدیث پیش کرتے ہیں کل میرے پاس فون آیا بہت سارے فون تو آتے رہتے ہیں کل ہی ایک فون آیا کسی نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی اسمد سرمہ لگائے گا دس محرم میں آشورے کے دن وہ حدیث جو ہے میں آپ کو تخریج اس کو نکال چکا ہوں میں اس کو بتا رہا ہوں آپ کو جیسے کہہتا ہے حنی بن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتحال بالاسمد یوم آشورہ الہ آخری الحدیث تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی دس محرم یعنی آشورے کے دن اسمد نام کا سرمہ لگائے گا اس کی آنکھ میں کبھی بھی بیماری نہیں ہوگی کبھی بھی پوری زندگی میں زندگی بھر کبھی بھی اس کی آنکھوں میں کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں ہوگی یہ حدیث اس نے پڑھی اور مجھے بتایا تو یہ حدیث جو ہے اصل میں شعب العیمان میں موجود ہے جل نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سو چوتیس پر لیکن یہ غلط ہے صحیح نہیں ہے کیونکہ اس حدیث کے بارے میں اللامہ ابن رجب نے لطائف المعارف میں لکھا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے صحیح حدیث ضعیف حدیث بھی نہیں ہے اسی طرح اس حدیث کے بارے میں اللامہ امام سخاوی نے اس کو موضوع قرار دیا ہے اسی طرح امام حاکم نے منکر کہا ہے اور امام بیحقی نے صحاب العیمان میں اس حدیث کو جو نقل کیا گیا ہے اس کے بارے میں بیحقی شریف میں لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے مطلب اس پر کلام کرتے ہیں اس حدیث پر پتا چلا کہ یہ حدیث غلط ہے اس کو حدیث مت کہیے نہیں یہ کوئی صحیح حدیث ہے نہیں ضعیف حدیث ہے یہ موضوع روایت ہے یعنی بألفاظ دگر میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں یہ یاد رکھیں محرم کے مہینے میں دس تاریخ یعنی جسے آشورے کا دن کہتے ہیں سرما لگانے کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے کسی طرح کی روایت سے نہ صحیح نہ ضعیف لہٰذا یہ سمجھنا کہ محرم میں جو ہے دس محرم میں آشورے کے دن سرما لگانا سنت ہے سواب ہے یا فلا ہے اس سے بیماری دور ہو جاتی ہے غلط فہمی ہے ایسی بات نہیں ہے آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے جہاں تک سرما لگانے کی بات ہے آپ لگا سکتے ہیں کبھی بھی لگائیے وہ تو آپ کی مرضی ہے سرما لگانا مستقل سواب کا کام ہے سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جب چاہیں گے تب لگائیں لیکن محرم کی دس تاریخ کو متین کر کے اس کو اپنے آپ آپ جو ہے متین کر رہے ہیں اور اسی کو جو ہے مخصوص کر رہے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے یہ غلط بات ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے میں الفاظ دیگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ جو میں نفی کر رہا ہوں صرف محرم کی دس تاریخ میں نئے ہونے کی دلیل ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سرما لگانا ہی غلط ہے سرما لگانا ثابت نہیں ہے یہ مت سمجھے گا اللہ تعالی صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں